سنی دعوت اسلامی کے جانب سے ہر سال الحمدللہ دو روزہ حش تربیتی قیام کا انعقاد عمل میں آتا ہے اس سال انشاءاللہ دو روزہ حش تربیتی قیام انشاءاللہ عمل میں آئے گا آج الحمدللہ ذمہ داران کی اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی جو جو کام ہوتے ہیں خجاج اکرام کی خدمت اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے غر سے سارے لوگ الحمدللہ جمع ہوئے اور سارے چیزیں تیپ آئی ہیں میں عوام الناس کو اور بالخصوص حجاج اکرام سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ چھے اور ساتھ مئی ہفتہ اور اتوار دو روزہ سالانہ حش تربیتی قیام میں آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ شرکت فرمائیں ہفتے کے دن صبح دس بجے انشاءاللہ کیام کا آغاز ہوگا اور رات اتوار کے دن رات مغرب تک انشاءاللہ کام چلے گا درمیان میں دوپہن میں انشاءاللہ کھانے کا یہاں پہ انتظام رہے گا اور حجاج اکرام کے جو باہر سے آنے والے ہیں ان کے لئے رہنے کے لئے اور دیگر انتظامات الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی کے جانب سے سارے چیزوں کے انتظامات کرنے کے طے پائے ہیں میں بالخصوص سارے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو آپ ان تمام حجاج اکرام تک پہنچائیں جو حج کے لئے تشریف لے جانے والے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کیام جو ہے سنی دعوت اسلامی مرکز جامعہ مسجد امام عاظم پر ہونے جا رہا ہے یہ بات خاص طور سے نوٹ کریں اس بار کا حج کیام پچھلے بار کی طرح انشاءاللہ مرکز سنی دعوت اسلامی جامعہ مسجد امام عاظم نصد بارگاہ بندنواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر ہوگا انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ قاری رزوان خان صاحب قبلہ جو مسلی خانہ کعبہ ہیں معلم الحجاج ہیں وہ انشاءاللہ شرکت فرمائیں گے ان کے علاوہ موسیٰ رزا صاحب بھی انشاءاللہ شرکت فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس کام کو کامیابی کے ساتھ ہم کنار فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ